آپ سب بھی وہاں آجائیں اور آپ سب بھی سامنے آجائیں یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام قوم کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملک ترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے لوجوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں جس ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے ایمین اے صاحب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہیں یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے آپ سب بھی وہاں آجائیں اور آپ سب بھی سامنے آجائیں یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آنا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارے